پاکستانی ٹک ٹوک سٹر حریم شاہ کی جانب سے شیخ رشید کی مبینہ ویڈیو لیک کر دی گئی تھی اس ویڈیو میں اصلی آڈیو کے بجائے گانا لگایا گیا تھا جس کے باعث یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں کے مابین کیا بات چیت ہوئی ہے لیکن اب ویڈیو کی اصل آڈیو بھی ریلیس کر دی گئی ہے حریم شاہ کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو کال کی آڈیو میں شیخ رشید کو دفاعی اور حریم شاہ کو جاریانہ انداز میں دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو کال کر کے حریم شاہ نے وزیر ریلوے سے کہا میری بات سنیے میں نے آج تک آپ کا کوئی راز فاش نہیں کیا آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں ڈرامے کیوں کر رہے ہیں خاتون کی اس بات پر وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کچھ نہیں کرنا جی اللہ مالک ہے دیکھئے میں ابھی شیخ رشید کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حریم شاہ نے سخت لیجے میں کہا کیا اللہ مالک ہے آپ ننگا ہو کر مجھے دکھاتے تھے ویڈیو پر گلت گلت حرکتیں کرتے تھے اس وقت اس سے پہلے کہ ٹک ٹک سٹار کی جانب سے کوئی اور بات کی جاتی شیخ رشید نے کال مند قدر کر دی چلیں آڈیو اور ویڈیو آپ خود ملاحظہ فرمائے سوشل میڈیا پر شیخ رشید کی ویڈیو کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس بارے میں وزیر ریلوے کی جانب سے کوئی موقف جاری نہیں کیا گیا ہے ناظرین اس کے علاوہ بھی ایک اور ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے جس میں وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب حریم شاہ سے بات کر رہے ہیں نارمل طریقے سے اور انہیں کہہ رہے ہیں اس وقت ان کی ایک پتیجی کی ڈیت ہو چکی ہے اور وہ کل بات کریں گے جس پر حریم شاہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے کل بات کرتے ہیں یہ ویڈیو اور آئیڈیو آپ خود ملاحظہ فرمائے ایک سایس وقت میں جنازے پر ہوں میری ب己ی جیپ مر گئی ہے اور میں صبح بات کروں گا ایک ایک ہوا ایک سایس وقت میں جنازے پر ہوں میری بeras کی جیپ مر گئی ہے اور میں صبح بات کروں گا ایک 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 οι رجاء ارناکری جنازے پر ہوں میرے باس کتنا کوئی خضولی وقت نہیں ہے کوئی خضولی کا بھوزر کام نہیں ہے یا آپ رہو بھی کامیں کسی کی بھی شدرت بات کرنا اللہ تبارہ کو تعالی مینے توس اعط defensive ناظرین آپ سب بہت خوبی آگاہ ہیں کہ کچھ دن پہلے حریم شاہ نے دفتر خارجہ پہنچ کر وہاں کمیٹی روم میں جا کر دفتر خارجہ کے وہاں ایک ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کی تھی ٹک ٹوک کے لیے ایک انڈین گانے کے ساتھ اور ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے وہ وزیر آزم کی چیئر میں جا کر وہاں بیٹھ گئی تھی اور جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں انہوں نے ابلوٹ کی تو اس کے بعد ایک کوہرام سا برپا ہوا پورے پاکستان کی جانب سے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنائے گیا اس وقت حکومت کی جانب سے کابینہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس پر ضرور تحقیقات ہوں گی کہ کس نے حریم شاہ کو یہاں تک پہنچایا ہے اور حریم شاہ کے خلاب بھی برپور تحقیقات ہوں گی اور کاروائی کی جائے گی لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اور حریم شاہ اس وقت مختلف ممالک میں جا کر ویڈیوز ریکارڈ کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ معاملے کو مکمل دوایا گیا اور تحقیقات بلکل سامنے نہیں آئی لیکن بدقسمتی سے آج ایک اور ویڈیو اس طرح سامنے آئی جس کی وجہ سے پوری کابینہ کو شرمندگی کا سامنہ کرنا پڑا اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو بھی پوری کابینہ نے آج شرمندہ کروا دیا ناظرین آپ سب بخوبی آگاہ ہے کہ حریم شاہ کی وزیر آزم عمران خان کے ساتھ دیگر کابینہ کے عام راکین اور تحریک انصاف کے دیگر سینئر رہنماوں کے ساتھ کئی تصویریں سوشل میڈیا میں کئی تصویریں آ چکی ہیں لیکن ناظرین انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو اپنے لیڈرز مانتے ہیں اور انہیں اقتدار تک پہنچاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور یہ ہمارے مسائل حل کرنا کی برپور کوشش کریں گے اور اس سے ریاست کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کی جب ویڈیو سامنا آتے ہیں تو جس سے نہ صرف پارٹی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ تمام ووٹرز کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ پورے پاکستانی کو انٹرنیشنل لیول پر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین میں یہاں یہ واضح کرتا ہے جلوں کی اگر شیخ رشید صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو انہیں میڈیا میں آ کر ضرور اپنا موقف واضح کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ تحریک انصاب کی حکومت کو اس پر ضرور تحقیقات کرنے ہوگی ورنہ قوم یہی سمجھے گی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے کیونکہ جب تحتر خارجہ کے کمیٹری روم میں جا کر اس ٹک ٹاک گرر حریم شاہ نے جب ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو اس وقت بھی تحریک انصاب کی حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس پر ضرور تحقیقات ہوگی لیکن بعد میں تحقیقات نہیں کی گئی آخر میں میں تحریک انصاب کی حکومت خاص کر عمران کھان صاحب سے یہیں گزارش کرنا چاہوں گا پوری قوم کی جانب سے خدارہ پاکستان جن مسائل کا سامنا کر رہا ہے اور قوم مہنگائی کی وجہ سے جو تڑپ رہی ہے ان کے مسائل حل کرنے پر فوکس کریں خدارہ اس طرح کی ٹک ٹوک گررڈرز پر پوری کابینا یرگمال ہوتے ہوئے دیکھ کر ہمیں سخت افسوس ہو رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے میں زبان عقل حسین کو دیجئے ازارت آلہ نگے بان